اسلام علیکم ناظرین سامعین حاضرین اور تمام آنے والے نئے دوستوں کو میں معلوماتی فورم اور علمی بات یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین حاضرین سامعین کیا آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں کون سا سجدہ کون سے پارہ میں آتا ہے اور کون سی صورت کی کون سی آیت نمبر میں آتا ہے آج ہم آپ کو یہ معلومات دینے جا رہے ہیں ہماری پچھلی ویڈیو میں کچھ کمپوزنگ کے مسائل تھے جس میں کچھ مسٹیک تھے اور انشاءاللہ یہ جو ویڈیو بننے جا رہی ہے اس میں ہم نے باقاعدہ صورت نمبر آیت نمبر اور پارہ نمبر کو چیک کیا ہے اور یہ معلومات بلکل ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہیں تو چلتے ہیں اپنی معلومات کی طرف قرآن پاک میں ٹوٹل چودہ سجدے ہیں قرآن پاک کے پارہ نمبر نو میں سجدہ نمبر ایک سورت الاحراف کی آیت نمبر دو سو چھے کے مقام پہ آتا ہے اور ایسے ہی قرآن پاک کے پارہ نمبر تیرہ میں سجدہ نمبر دو سورت الراد اور اس سورت کی آیت نمبر پندرہ کے مقام پہ آتا ہے اور ایسے ہی قرآن پاک کے پارہ نمبر چودہ میں سجدہ نمبر تین سورت نحل کی آیت نمبر انچاس کے مقام پہ آتا ہے اور ایسے ہی پارا نمبر پندرہ میں سجدہ نمبر چار سورت بنی اسرائیل کی آیت نمبر ایک سو نو کے مقام پہ آتا ہے سمعین ایسے ہی قرآن پاک کے پارا نمبر سولہ میں سجدہ نمبر پانچ آتا ہے جو کہ سورت مریم کی آیت نمبر اٹھاون کے مقام پہ آتا ہے اور ایسے ہی ناظرین قرآن پاک کے پارا نمبر سولہ میں سجدہ نمبر پانچ آتا ہے جو کہ سورت مریم کی آیت نمبر اٹھاون کے مقام پہ آتا ہے ایسے ہی قرآن پاک کے پارا نمبر ستارہ میں سجدہ نمبر چھے آتا ہے اور وہ سورت الحاج کی آیت نمبر اٹھارہ کے مقام پہ موجود ہے اور ایسے ہی قرآن پاک کے پارا نمبر اٹھارہ میں سجدہ نمبر سات آتا ہے جو کہ سورت الفرقان کی آیت نمبر ساٹھ کا مقام بنتا ہے ناظرین قرآن پاک کے پارا نمبر انیس میں سجدہ نمبر آٹھ سورت نمل کی آیت نمبر پچیس کے مقام پہ موجود ہے ناظرین ایسے ہی سجدہ نمبر نو قرآن پاک کے پارا نمبر اکیس کی سورت السجدہ کی آیت نمبر پندرہ کے مقام پہ موجود ہے ناظرین ایسے ہی سجدہ نمبر دس قرآن پاک کے پارا نمبر تیس میں سورت سواد کی آیت نمبر چوبیس کے مقام پہ آتا ہے ناظرین ایسے ہی سجدہ نمبر گیارہ قرآن پاک کے پارا نمبر چوبیس اور سورت حامیم السجدہ کی آیت نمبر سیتنس کے مقام پہ موجود ہے ناظرین سامین سجدہ نمبر بارہ قرآن پاک کے پارا نمبر ستائیس کی سورت النجم کی آیت نمبر باسٹھ کے مقام پہ آتا ہے اور ایسے ہی سجدہ نمبر تیرہ قرآن پاک میں پارا نمبر تیس میں موجود ہے جو کہ سورت الال انشقاق کی آیت نمبر اکیس کے مقام پہ موجود ہے اور ایسے ہی پارا نمبر تیس میں سجدہ نمبر چودہ بھی موجود ہے جو کہ سورت الالک کی آیت نمبر انیس کے مقام پہ موجود ہے امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو ہماری ضرور اچھی لگی ہوگی اگر آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ناظرین یہ جو ہم نے آپ کو چودہ سجدے بتائے ہیں یہ ہم نے ویریفیکیشن کرنے کے بعد ہم نے آپ کو یہ بتائے ہیں اور کچھ دوست پندرہ سجدوں کا ذکر کرتے ہیں جو کہ سورت الحاج میں دو سجدے مانتے ہیں اس پہ اختلاف پایا جاتا ہے کیونکہ سورت الحاج کے جو دوسرا سجدہ ہے اس میں سجدے کے ساتھ روگوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو نماز کا حکم بنتا ہے ناظرین اب اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی معلومات کے ساتھ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ